تو گائیس یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا لگزری سوروم اور اس کے اندر میں بنانے کے لیے جا رہا ہوں ایک جائنڈ فورچونر کار تو کافی زیادہ مزا آنے والا ہے ویڈیو کو اس کی مت کرنا ویڈیو کو لائک کر کے اینڈ چینل کو بھی سسکرائب کر دینا چلو یار بھائی پورے پانچ گھنٹے کے بعد پہنچے گئے اپنے سہر میں تو یار گائیس میں گیتا مومبائی اور کس لیے گیتا یہ بھی بتا دیتا ہوں تو گائیس میں مومبائی اس لیے گیا تھا تاکہ وہاں پر گائیس میرا تھا اگزام جو کی تھا سواپ ٹیئر انجینئر کا اور اس کا گائیس فانلی ریجلٹ بھی آ گیا اور اس میں گائیس میں ہو چکا ہوں فرسٹ اور اس وجہ سے گائیس میں بن چکا ہوں ایک سواپ ٹیئر انجینئر تو ابھی یار بھائی فانلی میرا سپنا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے بھائی میرا سپنا تھا سواپ ٹیئر انجینئر بننے کا تو وہ تو بھائی پورا ہو چکا ہے تو ابھی فلال میرے کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے گھر جانا پڑے گا اور اس کے بعد میں تو گاہ میں آئی گیا اور یہاں پر گاہ اس میں ایک دکان کھولوں گا مطلب گراج جیسا کچھ کھولوں گا ٹھیک ہے بھائی تو چلو ابھی گھر سے تو آپس آئی گیا بے گوے گارہ سب رکھے تو ابھی گاہ میں اپنا گاؤں تھوڑا گھوم لیتا ہوں کیونکہ بہت دنوں کے بعد آج آیا ہونا اور ویٹ یہ فورچونر کس کا یار ہیلو بھائی یہ فورچونر کس کا ہے بھائی کوئی چوری کلے گا یہاں سے لے جاؤ ورنہ یہاں سے چوری ہو جاگا یہ فورچونر ہیلو بھائی اس کا مالک تو دیکھنے رہے یار اور گاڑی کے اندر بھی کوئی نے ارے یہ کون ہے ارے تو تو رمیش ہے نا ارے ہاں رے پرینکلنگ میں تو رمیش ہی ہو لیکن تو اچانک مومبج سے کیسے آگیا تہلے تو بتاو یہ فورچونر کس کا ہے ارے یار پرینکلنگ یہ فورچونر تو میرا ہے کیا یہ فورچونر تیرا ہے ہاں بھائی یہ فورچونر میرا ہے ارے رامیس تیرے پاس اتنے سارے پیسے آیا کہاں سے جس بجے سے تم ایک فورچونر لے پایا ارے پرینکلنگ میں ابھی ایک بیجنس اسٹارٹ کیا ہونا اس والے بیجنس میں مجھے کافی پروفٹ ہو رہا ہے اس لئے میں ایک فورچونر لے لیا پچاس لاکھ کا کیا بات کریو رامیس ایسا بات ہے تب تو میرے کو بھی ایک بیجنس اسٹارٹ کرنے ہی پڑے گا لیکن فرینکلنگ تم تو ایک سواپٹیئر انجینئر ہونا ارے ہاں رامیس پھر فرینکلنگ تم میرا ایک کام کر دوگے ہاں رامیس بتا نا کیا کام ہے ارے فرینکلنگ مجھے نا یہ فورچونر کو ایک جائنڈ فورچونر میں کنورٹ کرنا ہے تم کر دوگے تم تو ایک سواپٹیئر انجینئر ہونا یا میں اچھا ٹھیک ہے میں کر دوں گا لیکن اس کو جائنڈ کرنے میں دو دن ٹائم لے گے گا رامیس اچھا ٹھیک ہے فرانکلنگ چلے گا تو تم میرے فرسنر کو اپنا گھر لے جاؤ ٹھیک ہے اور بنا کر کے لیا دو میرے کو اچھا ٹھیک ہے رمیس میں تم کو دو دن کے بعد ایک جائنڈ فورجنر بنا کر کے دے دوں گا ٹھیک ہے چلو بھائی ابھی فلائل میں جاتا ہوں گھر ٹھیک ہے بھائی میرے کو اس والے فورجنر کو ایک جائنڈ فورجنر میں کنورٹ کنا ہے تو اس کے لئے گئیس میرے کو ابھی سب سے پہلے ایک چاہیے جائنٹ ٹائر اور جائنڈ انجن اور جائنڈ فارما مطلب فورچونر کا فارما چاہیے ایک بڑا سا ابھی گئیس میں فلال گھر جاتا ہوں ٹھیک ہے چلو وائی فائنلی صبح ہو چکے ہیں اور ابھی گئیس میرے کو ابھی سب سے پہلے جائنڈ فورچونر بنانے کے لئے ایک بڑا سا سوروم چاہیے جہاں پر میں بناؤں گا اور یہ رہا گئیس وہ سوروم لگزری سوروم ہے چلو پھر گئیس فائنلی صوروم کا لوکیشن مل چکا ہے کہاں پر ہے تو گئیس یہ جو گاؤں ہے نا اس کے جسٹ پیچھے میں کھولا ہے وہ صوروم جہاں پر گئیس میں بنانے والا ہوں جائنڈ فورچونر کار چلو بھائی ادھر سے راستہ ہے چل چل اچھا سیا چل بھائی بہت دینے کے بعد اس راستے سے میں جا رہا ہوں بھائی میں دو سال کے بعد پوری سٹی میں آیا ہوں نا اس لئے مجھے عجیب جیسا لگ رہا ہے تھوڑا سا ابھی یار میں صوروم کے سامنے میں پہنچنے والا ہوں تو یہ رہا گئیس ہمارا لگزری صوروم تو یہ رہا گئی صوروم کا مالک چلو اس سے بات کر لیتا ہوں ہیلو سر ہاں بولو کیا بات ہے سر مجھے نا یہ صوروم دو دنے کے خاتر بھاڑے میں چاہیے کیا دے سکتے ہو آپ ارے بھائی میں تو ابھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس صوروم میں ابھی کافی کام ہے دیکھ سکتے ہو میں ابھی ایک جائنڈ تھار بنا رہا ہوں اچھا سر آپ بھی جائنڈ تھار بنا رہے ہو کیا ہاں میں ایک جائنڈ تھار بنا رہا ہوں سر پھر تو ٹھیک ہے میں بھی تو ایک جائنڈ فورچنر بنا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی بھاڑے میں تو نہیں دے سکتا لیکن تم میرے ساتھ کام کر سکتے ہو اور یہاں پر رہ کر تم ایک جائنڈ فورچنر بنا سکتے ہو میرے ساتھ اچھا ٹھیک ہے سر اور ہاں سنو بھائی میں تمہارے سیل پھون کے اندر سارا کچھ بھیج دیا ہوں جو جو چاہیے جائنڈ فورچنر بنانے کے لیے ٹھیک ہے ارے سر مجھے پتا ہے کیا کیا چاہیے چلو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے چلو یہاں پر گائیس فائنلی میرا سیل پھون کے اندر آ چکا ہے لکیشن اور پہلا لکیشن کیا ہے یہ تو بھائی جائنڈ انجن ہے جو کی فورچنر کا ہے چلو گائیس اس کو فٹا فٹ سے فائنڈ کر کے آتے ہیں اور اس کا جو گائیس لوکیشن تھا وہ ریم سیڈ کے ریم کی اوپر میں تھا جو انجن تھا تو چلو بھائی لیس گو سٹارٹ فٹا فٹ سے جاتے ہیں ریم سیڈ میں چلو بھائی فانلی میں بھی آ چکا ہوں ریم سیڈ میں بھائی کتنے دنوں کے بعد آج آیا ہوں کنٹیکشن سیڈ میں بھائی ساہب بھائی میں اسی کنٹیکشن سیڈ میں آگے کام کیا کرتا تھا ابھی تو میں بن چکا ہوں ایک سواپ ٹیئر انجنئر تو یہ سب کام میرا چھوڑ چکا ٹھیک ہے چلو بھائی انجن کی لوکیشن میں تو آ چکا ہوں تو ابھی یار گیس میرے کو سب سب لے کیا کرنا پڑے گا تھوڑا سا پیچھے لینا پڑے گا تاکہ یہاں سے اچھے سے میں جمپ کر پاؤں ٹھیک ہے چلو یہ سہی ہے ہاں چلو یہاں سے لیس گو سٹارٹ چلو بھائی یار اچھے سے اچھے سے جمپ کر دے چل 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 اچھے سے اچھے سے اور بھائی آپ لوگ سونچروں کی یہ بائیک مجھے کہاں سے ملا اور میں اپنے فورچنر کو کہاں پر رکھا اور یہاں تو میں گر گیا ٹھیک ہے تو بھائی میں اپنے فورچنر کو سوروم میں رکھ دیا اور سوروم کے جو مالک تھا اس نے مجھے یہ بائیک دیا ٹھیک ہے جاؤ پائنڈ کر کے آؤ اپنے سمان کو چلو اسی کا بائیک ہے تو مجھے دھیان رکھنا پڑے گا تاکہ بھائی مالک کا جو بائیک ہے وہ توڑ فورڈ نہ ہو اسی لئے ٹھیک ہے اور ابھی گیس مجھے یہاں سے سب سے پہلے ابھی جمپ کرنا پڑے گا یار بھائی گنہ مات گنہ مات نے تو یہ جو مصن ہے یہ کامپلیٹ نہیں ہوگا یار فانیلی گیس یہاں پھر مجھے مل چکا ہے جائنڈ انجن چلو گیس اس کو فٹا فٹ سے فائنڈ کرتے ہیں اور سوروم کے سامنے اس کو بھیجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی گیس میں دیکھ لیتا ہو کہ ہمارا دوسرا لوکیسن کیا ہے ٹھیک ہے اور ویٹ بھائی یہ تو جائنڈ فارما ہے جو کہ ہماری کار سوروم کے چھت کے اوپر میں چلو پھر گیس مجھے ابھی سب سے پہلے جانا پڑے گا کار سوروم کے چھت کے اوپر میں جس کی اوپر میں گیس ہمارا جائنڈ فارما رکھا ہوا ہے اور گیس میں جو ابھی فائنڈ کرنے کے لیے جا رہا ہونا فارما کو بھائی یہی تو میں نے اگر یہ فارما نہیں ہوگا تو بھائی ہمارا جائنڈ فورچونر کیسے بنے گا چلو بھائی یہاں پھر میں آ چکا ہوں کار سوروم کے سامنے میں ٹھیک ہے بھائی لیکن یار ایک پرابلم آ چکا ہے کیا پرابلم ہے چلو بتاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی میں تو یہاں تو آ گیا لیکن میں اس والے کار سوروم کی چھت کے اوپر تک کیسے جاؤں یار یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے لیٹرلی بتا رہا ہوں یار گائز یہاں سے تو میں جا نہیں سکتا یہاں سے میں جمپ بھی نہیں کر سکتا یار میں کیسے جاؤں کیسے جاؤں آئیڈیا لگاؤ آئیڈیا لگاؤ آئیڈیا گائز میں ریم کے مدد سے جا سکتا ہوں بھائی میرا آر جسٹو لے نا اس کے مدد سے گائز میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مطلب کچھ بھی ٹھیک ہے چلو یہاں پھر میں فٹا پھٹ سے سی وان ڈائل کیا اور فائنلی میرا آ چکا ہے ایک ریڈ کلر کا ریم چلو بھائی فٹا پھٹ سے اس والے ریم کی اوپر میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جاؤں گا کار سوروم کے چھت کی اوپر میں او بھائی کتنے اچھے سے گائز میں آ چکا ہوں اس والے ریم کی اوپر میں ابھی میں سوروم کے چھت کی اوپر میں کیسے جاؤں یہاں سے ابھی بھی تھوڑا اونچا ہی ہے تھوڑا سا جگار اور کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا پھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ ریم کا استعمال تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ میں سوروم کے چھت کی اوپر میں نہیں جا سکتا چلو بھائی یہاں تو پھر سے آ چکا ہے دوسرا ریم ٹھیک ہے لیکن یہاں تو تھوڑا سا گے پھے ارے یہاں سے تو میں نہیں جا سکتا ارے ارے ویٹ بھائی یہاں تو میں آ گیا کیا بات ہے یار مجھے لگا کہ نہیں جا پاؤں گا لیکن ہر کوئی بولتا ہے نا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو وہی حال میرے ساتھ ہوا کوشش کیا اور نظارہ تو اچھا نکلا ٹھیک ہے چلو اچھے سا اچھے سا اور تھوڑا سا تھوڑا سا فانیلی گائس یہاں پر مجھے مل چکا ہے جائنڈ فارما جو کی فورچونر کا فارما ہے چلو گائس اس کو فٹا فٹ سے فائنڈ کتا ہوں اور یہاں پر گائس میں سوروم کے سامنے میں فارما کو رکھ دیا ہوں اور انجن کو بھی رکھ دیا ہوں تو ابھی فلال گائس میرے کو ڈھوڑنا پڑے گا ٹائر ٹھیک ہے اس کا بھی لوکیشن گائس یہاں پہ آ چکا ہے جو کیس والے میشن کو کمپلٹ کرنے کے بعد ہی گائس مجھے ملے گا چلو پھر گائس لیس گو یہاں پر گائس میں آ چکا ہوں میشن پہ یہاں پہ لکھا ہے کیا بورڈ میں سٹارٹ ٹھیک ہے یہاں سے گائس مجھے سٹارٹ کرنا پڑے گا اور فینس لائن کے بعد گائس مجھے ملے گا جائنڈ ٹائر چلو پھر گائس پٹا پٹسس والے چیلنج کو پورا کرتے ہیں یعنی میشن کو کمپلٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی چلو لیس گو بھائی یہ جو میشن ہے اتنا ہارڈ لگنے رہا ہے کیونکہ اس میں تو زیادہ تر روڈی لگ رہا ہے لیکن ویٹ 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 سامنے میں کیا رہا یار یہ تو دیوار نہیں ہے نا او بھائی یہاں پر جالی ہے مجھے لگا کہ بیچ میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو بھائی اچھا ہے جالی ہے ٹھیک ہے بچ گیا چلو سامنے میں مجھے اچھے سے دیکھ کے جانا پڑے گا اگر گائس میں یہاں سے اگر گلتی سے گر گیا نا تو مجھے تو یہاں کوئی ڈھونی نہیں پائے گا اور گائس میں اس لئے بوڑ رہا ہوں تاکہ بھائی یہ جو چیلنج ہے لیٹرلی بہت زیادہ ہارڈ ہے اس لئے گائس میں بوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے چلو بھائی مجھے اچھے سے جانا پڑے گا اگر گائس میں یہاں سے بھائی سج باتا رو اگر گلتی سے گر گیا نا تو بھائی میں کبھی بھی جائن فورچنر نہیں بنا پاؤں گا اور میں اپنی دوست رمیس کو کیا مو دکھاؤں گا یار بھائی آگے میں ایک چھوٹا سا دیوار ہے چلو 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 اچھے سے اچھے سے اچھے سے چلو بھائی گائس میں بچ گیا ٹھیک ہے چلو بھائی اچھے سے اب یہاں پہ ریم تو روٹیٹ ہو رہا ہے مجھے اب یہ ویٹ کرنا پڑے گا بھائی چلو چلو نکل جا نکل جا رہے بھر سے آگے آگے چل چل میں ہی پیچھے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے چلو جد سے کھالی ہو چکا ہے فٹا فٹ سے نکلو 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 بھائی آگے تو روڈ آ چکا ہے او بھائی ترو فنس سے بچ گیا ٹھیک ہے چلو یہاں تو روڈ آ چکا ہے اچھی بات ہے چلو لیکن یہاں پر کیا آ چکا ہے یہ جنگل جھاڑی جیسا کیا آ چکا ہے بیچ میں یہاں سے بھائی مجھے اچھے سے نکلنا پڑے گا ٹھیک ہے چلو بھائی یہاں تو جنگل جھاڑی مجھے کچھ دیکھنے رہا ہے او بھائی کہاں پر اٹک گیا یار چل چل اچھے سے اچھے سے اچھے سے بھائی یہ ترو فن بیچ میں جب بھی آتا ہے مصیبت لے کر ہی آتا یار یہ ترو فن چلو یہاں ارے ویٹ بھائی یہ تو بیلڈنگ ہے نا باپری باپ میں بیلڈنگ کی اوپر میں جا رہا ہوں کیا بات ہے یار ارے ارے لگتا ہے جم کرنا پڑے گا ٹھیک اچھے سے اچھے سے اچھے سے کیا بات یار درنا نہیں ٹھیک ہے اچھے سے چل اگر در گیا نا تو سمجھو مر گیا ٹھیک ہے چلو اچھے سے ہاں سے چلو پھر او بھائی کیا بات ہے چل چل اچھے سے بھائی لٹل یہ جو چیلنج ہے بھائی بہت زیادہ ہارڈ ہے میں سمجھ گیا بھائی اس سے ہارڈ چیلنج آج تک میں پورا نہیں کیا ہوں اور پہلی بار اتنا ہارڈ چیلنج آج میں پورا کرنے کے لئے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بس بھگوان سے دعا ہے کہ یہ جو چیلنج بھائی پورا ہو جائے مجھا جائے گا یہ سوالے چیلنج کو اگر میں پورا کر دیا نا تو او بھائی سامنے میں یہ کیا گیا باپ ری باپ یہ تو موت کا کواں لگ رہا یار میرے کو یہاں سے اچھے سے جانا پڑے گا اگر اس والے موت کی کواں میں اگر میں گر گیا تو بھائی میں کبھی بھی نکلنے پاؤں گا چل چل پرینکلنج اچھے سے چل باپ ری باپ یہ جو موت کا کواں ہے نا گائز یہ میں نے میلے میں دیکھتا تھا اور بھائی آج دیکھو بھائی ریال میں بھی آ گیا کیا بات ہے یار چل بھائی چل اچھے سے اچھے سے یہ کیا گیا اٹک گیا پھر میں آگے جاتا ہوں او بھائی کتنا جیادہ ڈینجر ہے یار او بھائی گر گیا نہیں گرا چل چل اچھے سے بھائی روڈ کب آئے گا او بھائی یہاں تو روڈ بھی آ گیا چلو بھائی لگتے ابھی چیلنج ایجلی سے کمپلیٹ ہو جگا نئے رہے نئے یہاں تو اور بھی ہڑے بھائے آگے میں کچھ دیکھنے رہا ہے آگے میں کچھ جمپ کرنے کا آرہا ہے ٹھیک ہے وہاں سے گیس مجھے جمپ کرنا ہے تو یہاں پھر میں اپنی بائک کو روک دیتا ہوں ٹھیک ہے آگے گیس میں اپنی بائک کو تھوڑا سا پیچھے کارپ آؤں ٹھیک ہے ارے 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 ادھا نہیں جانا یار بائک کو پیچھے کرنا یار یہ بائک بھی کئیسا یار ٹھیک ہے چلو ابھی تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ٹھیک ہے تاکہ جو جمپ کرنا ہوگا وہ تھوڑا ہائی جم میں ہوگا ٹھیک ہے چلو لیس کو بھگوان بچا لینے باپ ری باپ کتنا ہارڈ چیلنج ہے یہ اوہ بھائی صاحب گنامت گنامت چلو 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 اچھے سا اچھے سا اچھے سا جمپ کردے 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 اوہ سیٹ یار بھائی فائنلی بچ کاؤں ٹھیک ہے چلو اوہ بھائی کیا مجھا آرہا یار اوہ سیٹ یار کتنا زیادہ مجھا یار مجھے لگا کہ بھائی میں اس والی چلنج کو کبھی بھی پورا نہیں کر پاؤں گا لیکن بھائی سمجھ گیا بھگوان کے باس بھائی دم ہے ٹھیک ہے دیکھو بھگوان کے نام کے بجے سے بھائی ہمارا جو چلنج یہ ابھی پورا ہونے والا ہے اوہ بھائی اتنا سارا ٹربو فین یار چلو بھائی بچ گیا چلو باپ ری باپ اوہ یہ ریم 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 چلو چلو اس کو بھی پارک کر لیا چلو گائز ابھی گائز فائنلی ہمارا جو چیلنج یہ ہے ابھی کمپلٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور ابھی گائز میری کو تھوڑا سا جانا پڑے گا اور ویٹ گائز یہاں پر فائنلی میری کو مل چکا ہے جائنڈ ٹائر تو ابھی گائز میں اس کو رک دیتا ہوں سوروم کے سامنے میں اور یہاں پر گائز ہمارا آ چکا ہے جائنڈ ٹائر جائنڈ انجین اور جائنڈ فارما بھی آ چکا ہے اور اس کے بعد گائز یہ دیکھ لو گائز فائنلی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پورا کا پورا جائنڈ فورچونر کار اور گائز یہ جو سوروم کا مالک ہے نا اس نے بھی میری فورچونر کو بنانے میں کافی ہیلپ کیے ہیں تو تھانکیو سومج سر آپ نے میری فورچونر کو اتنے اچھے سے بنوا دیا اور میں بھی بنایا تو آپ کو بھی دل سے تھانکیو تو ابھی گائز میں اس کو درائیو کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اوہ بھائی ساپ جائنڈ فورچونر کار کو ڈرائیو کرنے میں لیٹرلی بہت ہی جیدہ مزا آ رہا ہے تو ابھی گائز میں جا رہا ہوں رمیس کے گھر جو کہ اس کو دینے والا ہوں یہ جائنڈ فورچونر کار کو باقی گائز آپ سے بھی کوئی یہ ویڈیو کیسے لگا میرے کو کومنٹ کر کے بتا دینا اور ہاں ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے